جا سکتا کیوں یعنی اپنی مرضی کو بس یہ دین ہے اس کو نہیں بدلنا ہے نہیں بابا دین نہیں ہے آپ بدل سکتے ہو آپ تاریخ بدل سکتے ہو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہو آپ وقت بھی بدل سکتے ہو صبح کا شام کو شام کو صبح کا سکتے ہو کوئی حرد ہو جائے گا سوئیوں چیلوں کے مجلس ہمارے یہاں زیادہ ہوتا ہے مجھے آپ کا نہیں معلوم مغرب کے بعد نہیں ہو سکتی مغرب سے پہلے ختم کرنی ہے مجلس کیوں ختم کرنی ہے نہیں نہیں فاتحہ نہیں ہوتا مغرب کے بعد فاتحہ اچھا بھئی فاتحہ پہلے کر لو مغرب سے پہلے کر لو مجلس بعد میں کر لو نہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا کیوں بھئی کیوں نہیں ہو سکتا نہیں یہ منع کیا ہے وہ جو ہماری توضیح النساء ہے عورتوں کی جو توضیح المسائل ہے اس میں منع ہے شریعت النساء جو ہے اس میں گھر کے اندر گئے پہلے مجھ سے تو ہاں ہاں کر دی ٹھیک ہے پھر گھر کے اندر کے لئے نہیں وہ نہیں ہو سکتا کیوں خضب ہو جائے گا گھر والوں نے ڈھرا دیا یہ کیا خضب کر رہے ہو دوسری میت ہو جائے گی اگر مغرب کے بعد سویم ہو گیا تھا وہ بھی پیر کا دن پیر کو تو ہوئی نہیں سکتی پیر کو ملک الموت تاک میں بیٹھا ہے کس کیاں سویم ہوئے دوبارہ اس کا پکڑو پر گا وقت بدل گئے امات کے بات ہسی ہسی میں ہے لیکن حقیقت ہے کہ نہیں بتائیے ہے نا کیا بنا لیا بابا اپنی مرض ہی کو بنا رہے ہو شریعت کہا رہی قرآن تو نہیں کہہ رہی ہے شریعت تو نہیں کہہ رہی ہے کوئی امام کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا کوئی رسول کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا تو یہ میں کہے پیر کو نہیں ہوگی تو منگل کو نہیں ہوگا تو بت کو پتہ نہیں کیا نہیں ہوتا اور اس کو کیا نہیں ہوتا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے اس کا تاریخیں ہیں دس محرم پیر کو بھی آ سکتی ہے دس محرم منگل کو بھی آتی ہے دس محرم آج اٹھائیس آور اتوار کو آگئی اگلے سال منگل کو آ سکتی ہے امہ تاہرین کے شہادتوں کی تاریخ ہے کس کس دن نہیں پڑھتی ہیں کیا نہیں پڑھتی ہیں کیونکہ چاند کا سیسٹم میں بدلتا چلا جاتا ہے تو اپنی مرضیوں کو دین کا درجہ نہ دے دی دی آپ کہ بھا یہ اس کے علاوہ ہٹ گئے تو مزلان پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسا نہیں کرو بابا جو چیزوں میں آپ کو اجازت دی ہے شریعت نے اختیارات دی ہے اپنا وہ اختیار تو استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کر سکتی اس کو کہا گیا کہ اپنی مرضی کو بنا دیں گے دین کہ یہ میری مرضی ہے لہٰذا دین ہے میرے گھر والوں کی مرضی ہے لہٰذا دین ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی آپ تبدیل ہو سکتے تو ہو جائے گئے سلوات میں دیئے محمد آل محمد پر قرآن کی تعلیمات متروک کر دی جائیں گے جب یہ دیکھو کہ اہل حق پر اہل باطل سبقت کر رہے ہیں اہل حق بیچے رہ گئے اہل باطل آگے نکل جائے ہر میدان میں اس وقت اہل حق آگے جا رہے تھے علم کے میدان میں کیمیسٹری کے میدان میں فیزکس کے میدان میں میتمیٹک کے میدان میں الجبرہ کے میدان میں عرضیات میں فلکیات میں تمام انوم میں اہل حق جا رہے تھے اس کے بعد کیا ہوا اہل باطل نے ہم سے سب چھین لیا وہ آگے نکل گئے ہم بگیوں پر گھومتے رہے انہیں نے موٹر انجن بنا لیا ایسے ہی ہوا نا اٹھارویں صدی کے آخر میں وہاں انقلاب آگیا وہاں سائنسی ترقی ہو رہی ہے وہاں موٹر انجن بن گیا وہاں ریلوے لائنیں ڈلنا شروع ہو گئیں ہمارے بادشاہ سلامت بھی بگی پر بیٹھ کے جا رہے تھے ہم ان کے پیچھے پیچھے اشعار پڑھتے چلے جاتے تھے ان کی محفلوں میں گانے بجانا رخص و سرود کیا ہوا سب لے کے بیٹھ گئی اتنی بڑی سلطنتیں کیا ہوئیں اتنی اتنی بڑی سلطنتیں چھوٹے چھوٹے سے علاقوں میں تبدیل ہو کے ستاون چھوٹے چھوٹے ممالک میں دنیا کے نقشے پر آگئے صرف ہاتھ بھیجئے محمد وعالی محمد پر جب یہ دیکھو جب یہ دیکھو کہ اہلیہ خاموش ہیں اس لیے خاموش ہیں کہ کوئی ان کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے سننے کو تیار نہیں اپنی مرضی کے خلاف چھوڑے ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ایک جملہ سننے کو تیار نہیں پوری تخیر تو چھوڑے اپنی مرضی کے خلاف ایک جملہ یہ کہا کیسے یہ جرعت کیسے وہ یہ بات کرنے کی تو اہلیہ خاموش ہو جائیں کیوں خاموش ہو جائیں گے کیونکہ ان کی بات سننے والا کوئی کوئی نہیں رہے گا ان کی بات کوئی مانے گا ہی نہیں لہذا سمجھ لینا جب یہ دیکھو کہ یہ ہو رہا ہے تو سمجھ لینا کہ وقت قریب آ گیا جب یہ دیکھو کہ جھوٹے اور خوشامدی لوگوں کی بہتات ہو گئی کس رس خوشامدی لوگ دیکھتے رہتے ہیں آپ جن کو آپ لوٹے کہتے ہیں صبح سے شام ادھر ادھر حکومت ہوئی سارا خول ادھر گیا ادھر ہوئی خول ادھر گیا ابھی آپ دیکھئے گا ابھی پھر کچھ تبدیلی ہونے والی تو آپ دیکھئے گئے یہ کیسے دوڑیں گے یہ خوشامدیوں جھوٹوں کا گروہ کہ جو حکمرانوں کو اندھا کر دیتا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ان خوشامدیوں کے چکر میں یہی خوشامدی یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں صبح شام چلا رہے ہوتے ہیں یہ جھوٹے اور خوشامدی ان کی اتنی کسرت ہو جائے گی کہ جتنے چاہتے ہو اگر پیسہ ہے تو خرید لو جاگی رہے ہیں تو خرید لو بکتے ہیں اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ رکھیے ہم بڑے اچھے نعرے لگاتے ہیں ہم بڑا اچھا جلوس اٹھاتے ہیں ہم کرائے پہ بھی آدمی لے آتے ہیں کرائے آپ دے دیجئے ہم سب کام کر لیتے ہیں تو جھوٹے اور خوشامدی لوگوں کا راج ہو جائے گا معاشرہ یہ راج کریں گے ہر طرف جب یہ دیکھو کہ جھوٹے اور خوشامدی لوگ چھا گئے ہیں ہر طرف تو انتظار کرنا کہ ہمارا آخر آنے والا ہے جب یہ دیکھو کہ مہنگائی اتنے اروج پر پہنچ جائے کہ غریب آدمی مر جانے کو ترجیح دے ہے علامت ابھی دیکھئے کہاں تک جائے گی بات اپنیاں کی بات نہیں کر رہا یہاں تو خوشحالی ہے اور میری بات کا یقین نہ ہو تو اخبار پڑھ لیا کیجئے خود کفیل ہیں ہم لوگ خوشحال ہیں ہم لوگ اور ترقی کے گوشوارے بھی دیکھ لیا کیجئے میری بات کا یقین نہ ہو آپ کو تو ٹی وی پہ بھی دیکھ لیا کیجئے اخبارات پہ بھی دیکھ لیا کیجئے اور جو دو چار بھوپو پالے ہوئے ہیں نہ حکومت نے ان کی بھوپو سن لیا کیجئے لاؤڈی سپیکر پہ باتیں کیسے خوشحال ہو رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ خوشحال ہو رہے ہیں دیکھیں وہ بڑا حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ جو اپنی لئے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لئے پسند کرو وہ بھائی کے لئے حدیث میں عمل کرتے ہیں میں اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اپنے لئے پسند کرو دوزے میں خوشحال ہوں لہذا سب خوشحال ہیں میری لئے پیٹرول فری ہے لہذا سب کے لئے فری ہے مجھے بل نہیں دینا پڑتا بجلی کا لہذا کسی کو بھی نہیں دینا پڑتا ہوگا میری لئے سب کیلئے کہنا تو بڑی شریعت میں عمل کرتے ہیں کیونکہ اپنا گھر خوشحال اپنا خاندان خوشحال اپنے دوست خوشحال لہذا پورا ملک خوشحال تو ہمارے ہیں تو ماشاءاللہ خوشحالی ہی خوشحالی ہے بدحالی تو کہیں ہے ہی نہیں اگر کوئی کہہ رہا ہے تو غلط کہتا ہے سب جگہ خوشحالی سب جگہ سبزہ ہی سبزہ ہے لہذا کہیں اور کی بات ہوگی کہ مہنگائی اروج میں پہنچ جائے گی غریب آدمی کی قوت خرید ختم ہو جائے گی چند لوگ وسائل پر قابض ہو جائیں گے ایک سسٹم جکڑ کے رکھ لے گا تشریح کر رہا ہوں اب یہ معصوم کا جملہ نہیں آگے تک پہنچانے کے لئے تشریح کر رہا ہوں جملے کی اسی جملے کی معصوم کے کہ کیا حشر ہوگا غریب کا کہ چند لوگ وسائل پر قابض ہو جائیں گے سرمایہ بڑھتا چلا جائے گا اور غربت بھی بڑھتی چلی جائے گی چند لوگوں کا سرمایہ بڑھتا چلا جائے گا چند لوگوں کی غربت اس حد میں پہنچے گی کہ اجتماعی خودکشی کریں گے لوگ اپنے خاندان کو ماریں گے بعد میں اپنے آپ کو مار لیں گے کہ کیا کریں کیونکہ آگے کچھ نہیں ہے ان کے لئے کیوں چند لوگ ہیں جاگیروں پر قابض ہوں گے کسی کی جاگیر اتنی بڑی ہوگی کہ گھوڑا دوڑاتا رہے گا صبح سے شام تک اس کی سرحدی ختم نہیں ہوگی آپ کیا تو ہے نا یہ سسٹم کیوں برا مان رہے ہیں سن لیجئے نامل کیجئے گا لیکن ہے تو اچھ صحیح بات نا کہ اتنی بڑی جاگیریں کہاں سے آئیں حضرت آدم نے دی تھی کہ اببہ دادا کی ہیں اببہ دادا کو کہاں سے ملی ان کے اببہ دادا نے ان کے اببہ دادا کو ان کے اببہ دادا نے تو بات آدم تک پہنچ گئی کیا نہیں پہنچ گئی حضرت آدم نے دیئے ان کو لہذا ان کی جاگیریں ان کی زمینیں اب اس پر میں کیا عرض کرنا چاہوں بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی ایک ایک چیز کا حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسے نہیں تباہ ہوتے معاشرے شریک ہوتے ہیں یہ طبقے کسی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے کیوں انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی یہ سرمایہ دار ہیں یہ بڑے بڑے جاگیر دار ہیں اگر کچھ ہوگا تو غریب پر ہوگا ہمیں کیا ہوگا اگر کوئی دوسرا بھی آیا تو اب اسے سلوٹ کر دیں گے ہم اس کے آگے بیٹھ جائیں گے ہمارا کیا جاتا ہماری زمینے زمینے رہیں گے ہمیں سر کا خطاب ملے گا